اسلام علیکم یوٹیوب فیملی سیمنٹ نے کیا سیمنٹ فیکٹریو نے کیا سیمنٹ مافیا اگر ہم گئیں گے اس نے کیا کہا ہم آپ کو تمام ڈیٹیل تمام تفصیل آپ کو دیں گے آج کی ویڈیو میں کیا سیمنٹ کی قیمتیں اتنی کیوں بڑی اور آنے والے ایک ہفتے اور دو ہفتے بعد یہ صورتحال کس طرف کو جاری ہے کیا گورنمنٹ کا جو کردار ہے اس میں کیا تھا ایک ایک پوائنٹ آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے کوشش کرتے ہیں آپ کو ہر ہر پہلو سے آگاہ کریں تاکہ آپ جب کنسٹرکشن کروارے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ صورتحال کیا چل رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے اور سیمنٹ مافیا کی جانب سے کس طرح سے ریاکٹ کیا جارہا وہ کیا سٹیپس اٹھا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہی کہیں گے بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ تمام لوگ کو اس چیز کے بارے میں پتہ لگ سکے بڑے بڑے ڈیلرز میں ہم نے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے شہروں کے بڑے ڈیلرز سے جو میٹنگز ہوئیں جنہوں نے سیمنٹ فیکٹریوں سے بات کی ڈی جی سے میپل سے کہ جی آپ کیا صورتحال چلا رہے ہیں آپ کے سیمنٹ ڈیرسٹری بند کرنا چاہ رہے ہیں اور کنسٹرکشن ڈیرسٹری بھی کیا بند کرنا چاہ رہے ہیں لوگ خریدنا چھوڑ دیں تو ان کے کیا جوابات ہیں آپ کو تفصیل سے سب کچھ بتاتے ہیں نمبر ون سنتے جائے گا دوستو آپ نمبر ون نے کہا کہ گورنمنٹ نے دو ہفتے پہلے گیس کی قیمتوں میں 45 فیصد اضافہ کیا چلیں جی سمجھ آتا ہے گورنمنٹ نے اضافہ کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے کیا کیا گورنمنٹ پہ وہ مدہ اپنا ڈالتے ہیں کہ گورنمنٹ نے انڈسٹری کی گیس ہی بند کر دی اور ایسا واقعی میں حقیقت میں ہوا کہ نون لکھی گورنمنٹ آئی آپ نے 45 فیصد گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جو آنے والے بلوں میں اب لکھی آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کی گیس بند کر دی چلیں جی ٹھیک ہے سستی گورنمنٹ کی نیچرل گیس ملنا جی وہ انڈسٹری کو باند ہو گئی ایک یہ پوائنٹ ہو گیا دوسری نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جب 25 روپے قیمتوں میں اضافہ ہوا پیٹرول کی تو جو ان کے اپنے ٹرانسپورٹرز ہیں جو کمپنی کے اپنے ٹرانسپورٹر یا ڈیگر ٹرانسپورٹر ہیں انہوں نے مال اٹھانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی ہمارا فی بوری اتنا اتنا آپ مارجن بڑھا دیں ہم نے جب کہا جی چلیں ہم آپ کا آدھا بڑھا دیتے ہیں اتنا نہیں بڑھاتے تو وہ ہڑتال پہ گئے جس کے باعث مارکیٹ میں آرزی طور پہ سیمنٹ کی شاٹیج ہوئی اور جو ابھی تک چل رہی ہے ابھی بھی چل رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک تو ہماری یہ سب سے بڑی برجہ بڑھی قیمتیں بڑھانے کی پھر ان کا جو تیسرے نمبر پہ ناظرین آپ کو میں بتاؤں دوستو انہوں نے کہا کہ جو امپورٹڈ کوئلہ ہے خاص طور پہ امپورٹڈ کوئلہ ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے پلانٹس میں جب سے نیچرل گیس بھی ملنا بند ہو گئی ہے جو لوکل کوئلہ ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا سیمنٹ فیکٹریوں میں ان کا کہنا ہے کہ ہم امپورٹڈ کوئلہ استعمال کر رہے ہیں اور اس پہ ہماری ڈیوٹی بہت زیادہ آ رہی ہے اس پہ ہمارا ٹیکس بہت زیادہ آ رہا ہے چیزیں بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہیں تو مجموعی طور پہ تین چیزیں انہوں نے بتائیں انہوں نے کہا ایک تو گورنمنٹ نے انڈسٹری کی گیس بند کی پھر گورنمنٹ نے دھر پہ جو پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ کی اور دوستو دس روپے پہ قیمتیں پہنچ گئیں اس سے ان کی لیور بھی ڈسٹرب ہو گئی ان کے چارجز بھی بڑھ گئے اور جو وہ کیریچ چارجز دے رہے ہوتے تھے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ان کے مطابق اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم امپورٹڈ کوئلہ یوز کر رہے ہیں ہم نے جوام کے تمام چیزیں ان کی سنی ان سے بات کی تمام بڑے بڑے ڈیلرز نے بات کی تو جور ایک تمام لوکل ریٹ نکالا اس کے مطابق بھی سیمنٹ جو ہے وہ میکسیمم پہ بھی اگر ہم چلے جائیں تو ساڑھے آٹھ سو سے اوپر کسی طور پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا اس ٹائم سیمنٹ مافیا تقریباً دو سو اور دو سو روپے سے اوپر کا منافع کمارا ہے سیمنٹ پہ اب گورنمنٹ کی سنیں پشلی گورنمنٹ تھی تمام کی تمام فیسلیٹی انہوں نے دی تھی کنسٹرکشن سیکٹر کو تمام مرات دی تھی تمام چیزیں انہوں نے سہولیات دی تھی اب جو بجٹ آیا وفاقی گورنمنٹ کا اس میں کسی قسم کی کوئی بھی سہولت نہیں دی جس کے باعث لوگ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ کیا کنسٹرکشن انڈسٹری بلکل نیچے گر جائے گی اب پیٹرول کی دوبارہ قیمتیں بڑھنے والی ہیں یہ دو سو سینتیس یا چالیس تک جانی ہیں تو آپ سے یہی کہیں گے کہیں سے ایڈوانس بکنگ ملتی ہے آپ لے لیں سیمنٹ کی قیمتیں نیچے نہیں آنے والی مافیا پیچھے نہیں ہٹ رہا جتنا مرضی بائیکاؤٹ ہو اللہ ہی جانے یہ صورتحال کس روک جائے گی کچھ سمجھ نہیں آرے اس تمام تر صورتحال کی کس روک جائے گی اب ہم آپ کو یہی مشورہ دیں گے اگر آپ کنسٹرکشن کروا رہے ہیں اگر کہیں سے ایڈوانس بکنگ ملتی ہے آپ جلد جلدی سیمنٹ لے کے اپنا کام ختم کروائیں اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نئی کنسٹرکشن شروع کروانی ہے تو وہ بھی آپ جلدی ہی کروانے کیونکہ آنے والا جو ایک سال ہے وہ بڑا خوفناک نظر آرہا ہے قیمتیں نیچے آتی بھی نظر نہیں آرہی ہیں تو اللہ رحم کرے ہمارے ملک پہ اس کنسٹرکشن ڈیسٹری پہ اور اس گورنمنٹ کو خاص طور پہ ہدایت دے کہ اس نے جتنی بیڈ گورننس کر دی ہے جو اس نے صورتحال بنا دی ہے ملک کی بڑی بڑی انڈسٹرییاں جو ہے وہ مو کے بل گرنے والی ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ لوگ کس طرح سے اپنا کام مکمل کروائیں گے کنسٹرکشن کا اور یہ کمپنیاں بھی آنے والے وقت میں ان کو بھی سامنا کرنا پڑے گا جب لوگ سمنٹ ہی نہیں خریدیں گے جب بلکل ہی بائیک آرڈا ہٹتال پہ جائیں گے تو کیا ہوگا ملک کا ملک نیچے جائے گا اور یہ قوم نیچے چلے جائے گی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ